اسلام علیکم گائز میں نے شہدی امرین ویلکم تو ٹیل ویزا سینٹر آج ہم بات کریں سٹارٹ اپ اور انویٹر ویزا کی یہ بہت ہی سرچ کیا جانے والا ٹوپک ہے اور لوگوں کو اس کی انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ یوکے نے انٹو ویزا بند کر دیا اور اس کے بعد اس نے یہ دو کٹیکیٹی لانچ کی اور جو پہلے ویزا تھا اس میں آپ کو تین کروڑ پی چاہیے اور چار کروڑ پی پاکستانی اور بہت زیادہ اماؤنٹ تھی اس وجہ سے وہ کلوز کر دیا گیا اور انہوں نے بہت ہی ایزی ویزا لانچ کیے اب سٹارٹ اپ ان انویٹر ویزا لانچ کرنے میں انہوں نے فیفٹی تھازن پانڈ رکھا انویٹر کے لیے اور سٹارٹ اپ کے لیے ویداؤٹ انی انویسمنٹ وہ بندہ ٹریول کر سکتا ہے اگر ہم اس کو یوٹیوب پہ سچ کرتے ہیں تو ایس سچ کوئی انفرمیشن ہمیں نہیں ملتی اگر ہم گوگل پہ سچ کرتے ہیں تو ان کی افیشل ویب سائٹ آ جاتی ہے اور افیشل ویب سائٹ سے ہی ہم اب آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا ریپائیمنٹیں اس ویزا کی اور کیسے ملتا ہے اس سے پہلے مجھے 97% لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مجھے بھی ہو کہ آپ لوگ کچھ سو انسپریشن ملے مجھے آپ لوگوں سے کہ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ میں ڈیلی بیسیس پہ ویڈیو بنا سکا ہوں اور آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنے سے نوٹفکیشن بھی آ جائے کہ جب بھی میں ویڈیو ابلوڈ کروں گا تو یہاں پہ انیویٹر فیزہ پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے ریپائیمنٹ ہیں یہ سب سے پہلے آپ جو بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں وہ یوکے میں اور ایڈی نہیں ہونا چاہیے اور وہ انیویٹیو آئیڈیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا بزنس ہے وہ انڈرزنگ باڈی سے اپروو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آ چاہے ہیں اوڈر ریکوائیمنٹ کے الگیویٹی ریکوائیمنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں بی ٹو لیول کا آپ کو آئی سٹچ چاہیے جس میں ایچ مدول 5.5 بینڈ ہونے چاہیے اور آپ کا بزنس آئیڈیا انڈرزنگ باڈی سے اپروو ہونا چاہیے اس چیز کے لیے آپ کو کسی نہ کسی پروفیشنل کی ضرورت پرتی ہے بہت کہ یہاں پہ ہمیں آپ کو فرمیشن دے رہا ہوں کوئی ریکوائیمنٹ نہیں کر رہا اور میں بتا دوں یہ ویزا میں بھی ڈیل نہیں کرتا کیونکہ میں کوئی بھی سیٹلمنٹ اور انویٹر ویزا کو ڈیل کرتے ہیں سو آپ کو سب سے پہلی چیز چاہیے وہ چاہیے آپ انگلیس کے ٹیسٹ جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے جو 5.5 بینڈ ایچ مدول ہونے چاہیے آپ اٹھانہ سال سے اوپر ہوں اور آپ اپنے آپ کو سپور کر سکیں اپنا بزنس کرنے سے پہلے یوکے میں اندھن ہم کلک کرتے ہیں نیچے جب آپ نے انویٹر ویزا سلیکٹ کیا ہے تو آپ کو 50.000 پاؤنڈ چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کے پاس آئیابل ہونے چاہیے آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آئے آپ کے پاس آپ کو یہاں سے پروف آپ کو 50.000 پاؤنڈ چاہیے نیو بزنس کے لئے جو آپ بزنس آئیڈیا دیں گے اس کو وہاں پہ کرنے کے لئے آپ کو کیا چاہیے یہاں پہ آپ کو 1270 پاؤنڈ چاہیے آپ کے ایکاونٹ میں جو آپ کے پاس شو ہونے چاہیے یہ آپ کی سامنے ایک منتھلی کے ساپ سے آپ کی جو ایکسپنس ہیں وہاں کے وہ ہیں یہ اس لئے کرنے ہیں کیونکہ آپ بزنس ایبلش کرنے میں آپ کو ٹیم لگ جائے گا اور اس سے پہلے آپ کو یہ شو کرنے پڑیں گے کہ آپ کے پاس اتنے اماؤنڈ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ سٹارٹ اپ ویزا اپلائی کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں سٹارٹ اپ ویزا میں کیا ہوگا کہ آپ صرف 50,000 پونٹ والی رکائیمنٹ کو نہیں کریں گے باقی سیم پر سجری ہے یہ آپ کے اکانٹ میں فیسے ہونے چاہیے وہاں پہ جا کے آپ اپنے سپورٹ کریں گے اس کے بعد بی ٹو لیول کا انگلش ہونا چاہیے انڈورزمنٹ لیٹر ہونا چاہیے انڈورزنگ بوڈی سے اپنے بزنس ایڈیا ہونا چاہیے تو سیم ایز ویسے ہی کرنا آپ نے جیسے آپ یہ انیویٹر میں کر رہیں اور اس کے بعد آجاتے ہیں اگر آپ کا یہاں پہ پی پارٹنر وغیرہ ہے اگر پارٹنر کے بات کریں اگر آپ کے دو پارٹنر ہیں تو پھر آپ کو اس بزنس میں ایک لاکھ پاؤنڈ کی ایک لاکھ پاؤنڈ کی انویسمنٹ چاہیے ٹھیک ہے اگر ایک پارٹنر ہے تو آپ کو سیفٹی تھازن پاؤنڈ چاہیے اور اگر آپ یہاں پہ کسی اپنے ڈیپنڈنٹ کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو پاؤنڈ سو سیم رہیں گے فکی تھازن بات یہاں پہ آپ کو یہی بیلت سے زیادہ شو کرنا پڑے گا یوکے میں سیٹل ہونے کے لیے روکامنٹس یو نیڈ ٹو پلائی یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سٹارٹ اپ ویزا کے اگر ہم کلک کریں گے تو سیم وہی آ جائے گا اسی چیز جو انفرمیشن ہی ایتی ٹھیک ہے آپ کو پاسپورٹ چاہیے آپ کے پاس اٹھائی دن پرانی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس میں آپ کے ایک بندے کے بارہ سو ستر پاؤنڈ کے ایکوال اماؤنٹ پڑی ہو اور انگلیس کے ٹیسٹ چاہیے ایویڈنس چاہیے آپ کے پاس انگلیس میں ایویلیبل ہے جنہیں سیٹاپ کرنے کے لیے ٹی بی ٹیسٹ چاہیے اور اگر کچھ ٹرانسلیسٹ نہیں ہوا تو اسے انگلیس میں ٹرانسلیٹ کروانے ہیں آپ نے یہ ڈوکامنٹ چاہیے آپ سے اب میں بات کر لیتا ہوں جو انڈرزمنٹ بوڈیز ہیں وہ ان کا بتا لیتا ہوں کہ وہ لیٹر اپروف کرانا ہی مین چیز ہے تو یہاں پہ بہت سی انڈرزمنٹ بوڈی ہیں آ جاتی ہیں یوکے کی ویب سائٹ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو شو ہوں گی کہ کتنی انڈرزمنٹ بوڈی ہیں جو بزنس آئیڈیس کو اپروف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے آپ نے اپروف کروانا پڑے گا اپنا جو آئیڈیا ہے بزنس آئیڈیا ہے جو انویویٹیو ہونا چاہیے جو مختلف ہونا چاہیے جو مارکیر میں آئیڈی نہیں ہے تو جب وہ آپ اپروف کرا لیں گے تب جا کے آپ کو یوکے کا یہ ویزا ایشو ہوگا تو یہ اپروف کرانے کے لیے آپ کو پرپیشن کی حلپ چاہیے ہوگی یہ ویزا ہم ڈیل نہیں کرتے بڑا پاکستان میں پیاس سچ کوئی پرسن نہیں ہے جو اس ویزا کو ڈیل کرتا ہو آئیڈیا ہے سو آپ کو خود سچ کرنا ہے اگر انسائیڈی یوکے بندہ مل گئے آپ کو تو بہت بیسٹ ہے اگر کوئی آپ کا جانے والا لائر ہے یوکے میں وہ آپ کا مل جائے تو بہت بیسٹ ہے اگر یوکے سے باہر کی بندہ ملتا ہے تو آپ نے ایسے اترٹیک بندے کو چوز کرنا ہے جو اس ویزا کو پہلے کر چکا ہو مین چیز اس ویزا میں صرف وہی ہے جو انڈوزمنٹ لائٹر ہے جو انڈوزمنٹ بوڈی سے آپ نے اپنے پروو کروانا ہے وہ ایک مین چیز اس ویزا میں اگر وہ آپ کا پروو ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا ویزا 100% لگ جاتا ہے اس میں کوئی بھی ریفیوزل کے چانسز نہیں ہوتے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب پی جائے گا مہتا ہوں ناکھ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ